اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا منادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھی ہے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرائنہ نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبیلونیا تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی پادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کیے مطلب یہ ہے کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں جس چیز کو جائے صحیح قرار دے دیں یہی ہے حصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تحلیل و تحریم کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی فرعون ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا وہ محجہ کیا اس تعلیٰ ابراہیم ربی اللذی یحی و یمیت میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال آنا احی و امیت انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں انہوں نے جیل سے دو قیدی منگوائے دونوں کنڈمٹ تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے تو الاجوبت المسکتہ جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهِ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ اِفَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِقِ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھائی سے مغرب سے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَّ تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ ظَالِمِينَ اور اللہ ظَالِمَوْا کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہو گیا لیکن چپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھوک دیا جائے اَوْكَ الَّذِي بَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گنر ہوا ایک بستی پر اور وہ اولد ہی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگر چھے مختلف تفاصیل میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر اس نے پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھاسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھئے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپ اس میں وہی دشمنی جو ہے ڈائی ہزار سال قرآنی میں ہے اس نے وہ نمرود بابل نبو کڈ نزر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاکھ کی آبادی تھی چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہاکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا دیڑ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یروشلم قجرہ رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو عیتے سلامت نہیں چھوڑی اسی وقت وہ حیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہی پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ اجری ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا بیدر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا قال اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دو ہیٹ سلامت نہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُمْ يَتَعَامِنْ ثُمَّ بَعْصَا تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا قَالَكَمْ لَبِسْتَا سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہیں کیونکہ جو رینایسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ انہوں نے پھر اسلاح کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیئے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی اور وہ ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو کوئی آکے وہاں سے پھر ان کا اہیا ہوا ہے کب لبستہ کتنے عرصے نہیں ہوگے تو قالا لبستہ یومن و باز یومن اب کوئی ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑے دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ قالا بل لبستہ بیعتعابی نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فنظر انہ تعامی کا و شرابی کا لمیتسنہ تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں جب آپ اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی وَنظر الٰہِ مَارِكَ آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا وَلَلَجْعَلَكَ آیَتًا لِلنَّاس وہ بالکل خطب ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں ہی رہ بھی تھی گوش گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس وَنظر الٰہِ مَارِكَ وَلِلَجْعَلَكَ آیَتًا لِلنَّاس اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لئے یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لئے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے وَنظر الٰہِ مَارِكَ وَلِلَجْعَلَكَ آیَتًا لِلنَّاس لڑنیا خود عبری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سُمَّا نَقْسُوحَا لَحْمَا پھر دیکھو تمہارے نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قَالَ عَالَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَائِن قَدِير ان کا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقینِ قابل حاصل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجری ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالیٰ کی اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہہ خورس یا سائرس جن کو قرآنِ مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کام میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن ایران کے بعد ایران دشمنیاں تو تھی کہہ خورس نے حملہ کیا بابل پر ایران پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دے دی کیپٹیوٹی سے دی جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناو چنانچہ وہ گئے اور پھر انہیں جا کر وہاں پر ایک سو چھتیس سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بریر و شرب کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں حیقل سلمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمین بوس ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس بات اس لئے آگ لگی ہوئی آج دنیا بلکہ یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا اس سب کو ختم کریں گے اور اپنا بھیکل سلمانی بنائیں گے اس کے بروپلز بن چکے ہیں نقشے بن چکے ہیں ہر چیز تیار ہے بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی کسی فیلیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک فیلیٹک گیا تھا مسجدِ الخلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امریکن ڈاکٹر گولسٹین اسی طریقہ کا کوئی فیلیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گری گیا ہے جیسے مسجدِ آیودیہ کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کہہ کو تو اب یہ مسجد کہہ کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ چند مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے فورا صدق اللہ العظیم